اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحاب غیاسی دیر حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحاب غیاسی دیر رحمتاً للعالمين قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ قابل احترام نمازی حضرات بزبو اور دوستو رزق میں برکت کے اسباب کے حوالے سے ہم نے پچھلے دو درسوں میں کچھ سنا اور سنایا تھا کہ رزق میں بے برکتی کی ہم سب کو شکایت ہے رزق میں برکت نہیں رہی تو رزق میں برکت کا پہلا سباب ہے تقوی فرحیزگاری اللہ تعالی کا ڈھر اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول کے عوامر پر عمل کرنا اور اللہ اور رسول کے نوائی سے رکھ جانا جو کام اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے وہ کریں اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کا رسول منع کرتا ہے ان سے رکھ جانے سے اللہ تعالی بندے کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے درتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وام و غمان بھی نہیں ہوتا اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے درتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے تو غویہ رزق میں برکت کے لئے سب سے پہلے جس چیز کی ہم کو ضرورت ہے جو بندہ بھی رزق میں بے برکتی کی شکایت کرتا ہے اس کو سب سے پہلے اپنی ذات کا معاصبہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا ہوگا اور اللہ کی پیارے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنانا ہوگا جب وہ اپنا معاصبہ کر لے گا اللہ پاک اس کے رزق میں خود بخودی برکت پیدا فرما دے گا دوسرا سبب جو رزق میں برکت کا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے رزق میں بہت زیادہ برکت کا سبب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وقت وے سال قریب تھا تو ایک صحابی دوست ان کو ملنے کے لئے ان کی تیمارداری کے لئے تشریف لائے آخر ان نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن مسعود تمہاری بیٹیاں ہیں کیا بیٹیوں کے لئے ترکے میں کچھ چیز چھوڑ کر جا رہے ہو یعنی تم پر آثار موت نمائی ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ تم اس بیماری میں بچو گے نہیں تمہاری موت ہو جائے گی تو کیا اپنی بیٹیوں کے لئے کچھ ترکے میں چیز چھوڑی ہے اب ہم نے اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے یہ کوئی فرشنوں کی بات نہیں سنائی جا رہی بلکہ ایک انسان کی بات ہے اللہ کی پیارے محبوب کے صحابی ہیں اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے انہوں نے پوچھا کہ اپنی بیٹیوں کے لئے ترکے میں کچھ چیز چھوڑ کر جا رہے ہو تو آپ نے کیا جواب دیا فرمایا میں نے ان کے درم و دنانیت نہیں چھوڑے ہاں اپنی بیٹیوں کو میں نے سورہ واقعہ یاد کرا دیا حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ مغرب کے بعد ایک بات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو غیب کی قزانوں سے رزق عطا کرنا میری بیٹیاں اس بات کی عادی ہے کہ وہ رزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں اللہ پاک ان کو کبھی بھوکھنے مرنے دے گا ان کو اللہ پاک رزق دے گا تو اس سورہ واقعہ کی تفسیر میں اور اس کے فضائل میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی کوئی فصل بہتے ہیں گندم ہو باجرہ ہو کوئی اور جنہی آپ باغ لگاتے ہیں کوئی بھی اجناس لگاتے ہیں تو گندم بونے سے پہلے جو گندم آپ نے بونی ہے اس بوری پر اس گندم پر ایک بات سورہ واقعہ کی تلاوت کر دام کر دیں یا پھر جب آپ نے گندم اٹھانی ہے تو گندم اٹھا کر جب گھر لائیں تو وہ بھڑھولوں میں ڈالنے سے پہلے ایک بار اس سورہ واقعہ کی تلاوت کا قدام کر دیں اللہ پاک اس رزق میں برکت پیدا فرمائے گا کیونکہ آپ وساقہ مہمہی موسم ہے اور آپ لوگندم کاٹ رہے ہیں تو اس چیزے کو پیش نظر رکھیں جن کو سورہ واقعہ آتے ہیں یہ 27 سپارے میں سورہ رحمان کی بات آتی ہے یہ آپ اپنی خیتوں پر جا کر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور اپنی خیتوں پر فوق مار کے دم کر دیں اللہ پاک غیب کی خزانوں میں آپ کے گند میں برکت پیدا فرما دے گا تو یہ رزق میں برکت کا بہت بڑا سبب ہے جو بندہ اللہ کے کلام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو کبھی بھی افلاس اور غربت کا شکار نہیں ہونے جاتا وہ خدا جو 18000 مخلوقات کو سنبھال کا رزق دیتا ہے کیا وہ خدا اس بندے کو بھوکہ مرنے دے گا جو بندہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والا ہو لہٰذا آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کر لے گا وہ کبھی بھی پھر افلاس کی شکایت نہیں کرے گا امام ابو بکر ابن شہبہ رحمت اللہ تعالی جن کا سنے وے سال 193 جریع ہے ان کے بارے میں امام نووی رحمت اللہ تعالی آپ نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کا وقتے وے سال قریب آیا تو ان کی بیٹی ان کے سرانے کے پاس بیٹھنا فرما شروع ہو گئی تو بزرگ نے اپنی نیک سال یا بیٹی کو کہا بیٹی پرشان نہ ہو اللہ پاک تیرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بیٹی کہتی ہے ابجان میں آپ کی قبر کی اور آخرت کی منزلوں کو یاد کرت کے رو رہی ہوں کہ آپ جا رہے ہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اب یہ دونوں پاک بعض لوگ ہیں نیک اور سال اللہ کے بندے ہیں تو باپ بیٹی کو کہتا ہے بیٹی جس کمرے میں میں لیٹا ہوں اس کمرے میں میں نے تیس سال قیام کیا ہے تیس سال اور تیس سالوں میں میں نے ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا ہے تیس سال اس کمرے میں قیام کیا ہے تو مجھے یقین ہے قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک قبر کی بھی منزلیں آسان کا دیگا اور رشن کی منزل بھی آسان فرما رہے گا ہم اپنا مواسبہ کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن کتنا سا ہے پہلے تو گیارہ ماہ آگے سے قرآن پاک جب وہ کھولتے نہیں ہے اور رمضان میں ہمارا پہلے دور سمی سال تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اب بھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور پڑتا جا رہا ہے پہلے لوگ آتے تھے رمضان کے مہینے میں نماز پر تو مسجد میں قرآن پاک کے ایک رونک ہوتی تھی لوگ آرک بیٹھتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے لیکن آج ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے فیس بک کے لئے ٹائم ہے ویڈس اپ کے لئے ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کے لئے ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم بز کم رمضان کے مہینے میں ایک بار تو قرآن پاک وہ ضرور تلاوز کریں قرآن پاک وہ ختم کریں لیکن ہمارے جوانوں میں ہیں ہمارے بڑوں میں ہمارے خواتین میں اب یہ ذوق روز بروز کم ہوتا جا رہے ہیں اور ہم قرآن پاک سے کٹتے جا رہے ہیں اس لئے حضرت اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر یعنی کہ ہمارے قرون اولہ کے مسلمان پہلے لوگ ابھی بدر کی بات آنے والی آگے جو تین سو تیرہ انتہ ستارہ رمضان کو سنتو اجری میں اور آزار کی فوق سے ٹکرا گئے تھے اللہ نے ان کو کیوں عزت دی اس لئے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم سب خار ہو گئے خار کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اقبال نے پھر ہم کچھ نسخہ دے دیا اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو گھوتا زن اے مرد مسلمان اگر کچھ چاہتا ہے کہ میرا نام بن جائے میرا مقام بن جائے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی نقاہ میں میرا کچھ نام ہو پھر ایک ہی چیز ہے قرآن میں ہو گھوتا زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار کردار کی پکتی انسان پیسے کے ساتھ نہیں بنا سکتا کوٹھی کے ساتھ بنگلے کے ساتھ خار کے ساتھ جائے دار کے ساتھ انسان کبھی بھی اپنی کردار کی پکتی نہیں بنا سکتا کردار کی پکتی بس اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے قرآن کے ساتھ ہے لہٰذا قرآن پاک کو پڑھا کریں قرآن پاک کے بارے سرکا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے قرآن کو چھونا یہ بھی عبادت ہے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں ایسے رال پڑھا کر قرآن کو آپ گود میں رکھیں یہ گود میں قرآن پاک رکھا دس لیکی ہیں اس کی قرآن کو پکڑا چھوڑا دس لیکی ہیں اس کی قرآن کو دے کر پڑھا دس لیکی ہیں اس کی اور پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ ایک غرف نہیں ہے الف علا غرف ہے لام اللہ غرف ہے میم اللہ غرف ہے تم علف لام میم کہتے ہو زبان سے تو تمہارے نام عمال میں تیس نیکیں لیے دی جاتے ہیں پھر سیدی عزوز علم مزرآمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس علف لام میم پر مزید آگے باز کرتے ہو کہا ہے کہ علف اگر علف یعنی کہ ایک علف ہوتا ہے نا اس علف کی تسگیر کریں علف لام پہ بنے تو آپ علف بنتے ہیں علف کی مزید تسگیر نہیں جلے جائیں اور لام لام علف لام میم یہ بھی تینہ اور میم یہ میم تین علف لام میم کہنے سے نو حروب بنتے ہیں ایک بار آپ علف لام میم خلوص دل سے کہیں آپ کے نام عمال میں نوے نیکیے لکھی جائیں گی نوے گناہ آپ معاف ہوں گے اور نوے درجہ بلند کا دیے جائیں گے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن ہی ہماری نجات کا زامن ہے قرآن ہی ہمارے رزق میں برکت کا سبب ہے اللہ فرماتا ہے لا رت بن ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشک و تر اللہ پاہنے قرآن میں رکھ دیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَتُ لِلْمُمِنِينَ اہلِ ایمان کے لئے قرآن رحمت بھی ہے شفا بھی ہے بیماریوں کا علاج قرآن میں موجود پرشانیوں کا علاج قرآن میں موجود رزق میں بے برختی کا علاج قرآن میں موجود بس ہم نے ایک قدم آگے بڑھانا ہے قرآن کو اٹھانا ہے سینے سے لگانا ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو ہم نے اپنی تمام پرشانیوں کو بھول جانا ہے اپنے گھروں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پر تویز ہو گئے ہم پر فلان جادو کار دیا ہے ہم پر یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے سائے ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم ہزاروں روپے جا کر مداریوں کو دے آتے ہیں جو تویز داگو والے ہوتے ہیں ہم سورہ بغرا گھر میں نہیں پڑھتے ہیں اللہ کے معبو فرماتے ہیں اپنے گھر میں سورہ بغرا کی تلاوت کو معمول بنا لو نہ کوئی تویز اثر کرے گا نہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ کوئی تم پر کوئی آسیب اثر کرے گا قرآن کو پڑھو تو سہی ہم نے قرآن کھولنا نہیں ہے لیکن ہم نے ہزار دو آزا جا کر ان مداریوں کو دے دینا ہے جنہوں نے اپنے دکانے کھولی ہوئی ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی لوٹ رہے ہیں ان کے عقیدے کو بھی لوٹ رہے ہیں ہم نے وہاں پیسے لٹانے ہے لیکن ہم نے قرآن پاہ نہیں پڑنا پیچھے ہمیں کرونا آیا اس پیچھے اور برزیں آئی کہا گیا کہ یہ یہ آیاتیں بینات ہیں آیاتیں شفاہ ہیں ان کا وظیفہ کریں ہم وظیف پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے دروت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ پڑھ دیں آپ دم کر دیں لہٰذا عملی طور پر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اپنے آپ کو عمل کا خوگر بنائیں قرآن پاک کی تلاوت کریں خود بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پندی کی تلقیر کریں اپنی مصورات کو قرآن پاک پندی کی تلقیر کریں اپنے گھر میں سورہ بخرا کی تلاوت کیے کریں کوئی آپ کی گھر پر آسیب اثر نہیں کرے گا کوئی تویز نے اثر کرے گا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اگر آپ پرشان ہے کہ آپ کی گھر میں ٹنشنیں ہیں مصیبتیں ہیں تو اپنے گھر میں سورہ بخرا کی تلاوت کریں رزق میں بے برختی کی آپ کو شکایت ہے مغرب کے بعد سورہ واقع کی تلاوت کیے کریں اللہ پاک آپ پر ایسا کرم کرے گا دیکھتے ہی دیکھتے آپ اللہ فرح سے گھنی اور مالدار ہو جائیں گے اللہ تعالی کی برگاہ میں دعائے اللہ میرے اور آپ سب کے رزق میں برکت فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا اللہ پاک توفیق و حمد نصیب فرمائے آمین واقرد آوانا ان الحمدللہ رب العالمین